بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیزن جنٹلیمن السلام علیکم نصیر آپ کی فدمت میں حاضر ہے آج ہم امرود یا گواوا کی ہیلپ بینفٹس کے بارے میں آپ سے ڈسکس کریں گے یہ ایک ونٹر سیزن ایک امیزنگ سیزن ہوتا ہے منت ہے جس میں آپ کو ورائیٹی آف فروٹس ملتی ہے اور ورائیٹی آف فروٹس کے اندر پڑی ڈیلیشیس فروٹس اور پھر اس کے بعد اف کورس ہر فروٹ اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بلیسنگ رکھی ہے ایک بینفٹس رکھی ہے فوت ہیومن بینگ تو آج ہم امرود کے بارے میں ڈسکس کریں گے امرود ایک بہت اچھا فروٹ ہے اور اس میں جو اس کے امیزنگ بینفٹس ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں گے کہ سب سے پہلے گواوا کے اندر میں بہت سارے ٹائپس ہیں کومن ٹائپ ہے سٹرابری گواوا ہے یلو فروٹ چیری گواوا ہے کومن گواوا اپل گواوا تھائی مورون گواوا اور یہ مختلف اور بھی اس کے اقسام ہیں تو پہلے بینفٹس جو امرود کی ہے وہ ہے یہ آپ کی امیون سسٹم کو امیونٹی سسٹم کو پروٹیکٹ کرتا ہے عفاظت کرتا ہے تو نمبر دو پہ ہم چلے جائیں تو یہ آپ کی جو ڈائیبیٹک پیشنٹس ہیں ان کے لئے بہت اچھا ہے یہ جو بھی ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے کل ہم نے ڈائیبیٹک کے بھر بات بھی کی ہے تو آپ نے ضرور یہ پھل شامل کرنا ہے تو یہ آپ کی جو شوگر لیول ہے نا ان دے بلڈ وہ سٹور نہیں کرتا ہے اس کو اس کو جانا وہ سٹور زیادہ ہائی لیول آف کنٹنٹ آف شوگر کو آپ کی بوڈی سے ریموو کرنے میں اس کا بہت بڑا رول ہے رچ ہے ویٹیمن سی کے اندر اور ویٹیمن سی جو آپ کی ڈیزر کو ختم کرنے میں بہتا ہے جو آپ کی آج کل جب ہم موبائل وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں زیادہ تر آئی سائٹ کا شروع ہوتا ہے تو یہ واہ واہ ایسا پھل ہے جو آپ کی آنکھوں کی آپ کی بنائی کی ایمپرویمنٹ میں اس کو آپ کی دیکھنے کی کپیسٹیٹی کو بڑھانے میں اس کا بہت بڑا رول ہے تو آئی سائٹ کی جتنے بھی پرابلمز ہیں یہ اس کو ٹھیک کرنے میں آئی کی جو ٹرائنس ہے بلائنس ہے اس کو ٹھیک کرنے میں اس کا اور آپ کی جو ریٹینا ہے نہ اندر اس کو انہینس کرنے میں اس کا بہت بڑا رول ہے آپ اس کو جوس کی شکل میں پی سکتے ہیں آپ اس کو رو میں بھی کھا سکتے ہیں اور اس کے اندر فولیکٹ اس کے اندر بہت اچھا ہے پرگنسی میں خواتین کے لیے گواوا کا استعمال بہت اٹھائر ہے اور ویٹ لوس جنہوں نے بھی کرنا ہے وہ اس کو بہت اچھے درگے سے ویٹ لوس میں اس کا ایک پارٹ اور پارشل ہے اور اس کے بعد آپ کی ہارٹ ڈیزز کو روکنے میں گواوا کا بہت بڑا ایک وہ ہے نیچرل کلینزر ہے آپ کی اندر سے ایمیم سسٹم کو باقی باڈی کو کلینزنگ کرنے میں بہت بڑا رول ہے اگر کسی کو کانسٹیپیشن ہے کانسٹیپیشن کو ختم کرنے میں یہ بہت اچھا ہے کھولیسٹرول لیولز کو بیلنس کرنے میں بہت بڑا رول ہے آپ کو اگر دانت میں درت ہے اس امیزنگ کی وہ اس کو ریڈیوز کرنے میں ہیں ان کو واہ واہ اس ویری ویری گود لور ریسک کینسر بھی ہے میموری انہینسر ہے انٹی آئی جنگ پروپرٹیز کے اندر ہیں تو اب آپ کو اس کا کیا کیا بینفیٹ بتائیں سو گائز سہر میں افتار میں میں تو کہتا ہوں کہ کہ this is the best so see you tomorrow with the next episode take care and God bless you all